اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کے فیڈ بیک کا بہت بہت شکریہ ہمارا کورس کمپریٹ ہو چکا ہے ایمازون پرائیوٹ لیبل کا اور مجھے امید ہے کہ آپ نے کافی کچھ سیکھا ہوگا اور اب وہ آپ کے لیے ایک روزگار کمانے کا ذریعہ بنا ہوگا بہت ساری ریکویسٹ آئیں کمنٹ سیکشن میں کہ سر آپ نے پرائیوٹ لیبل ہمیں سکھایا ہمیں بہت اچھا لگا سمجھ میں آیا ہمیں ایمازون کی اور بھی ڈیمینشن کے بارے میں بتائیں کہ ایمازون پر اور کون سے پلیٹ فارمز ہیں اور کون کون سے آپ کہلیں کہ موڈلز ہیں بزنس کے جن سے ہم پیسے کم آ سکتے ہیں تو میں ان کا چلیں ٹھیک ہے پہلے ویسے تو یہ ہمارا کورس ایمازون ہول سیل کا لیکن میں چاہوں گا کہ پہلے آپ لگوں گا کچھ کونسپٹ کلیر کرلوں جو کہ مجھے لگا کہ ابھی بھی ابھی بھی بہت سارے میرے سننے والے ایسے ہیں جنہیں کچھ بیسک چیزیں نہیں پتا سو اگر تو آپ کو پہلے سے پتا ہے آپ کے لیے یہ رویین ہوگی آپ کو یہ چیزیں پتا چل جائیں گی آپ کو یاد دہانی کے لیے ضروری ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو بھی آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کیونکہ یہ جو ایمازون ہول سیل کا ہم نے ٹریننگ سٹارٹ کیا ہے اس میں آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے سو سب سے پہلے ایک ورڈ ہے ایمازون ایمازون کیا ہوتا ہے ایمازون ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں پر ہم اپنی پروڈکٹس کو بیچتے ہیں ٹھیک ہو گیا اسان الفاظ میں بتاؤں گا کوئی ٹیکنیکل ٹرمز ابھی نہیں کروں گا وہ آگے جب کورس ہمارا ڈیٹیل میں جاتا جائے گا تب میں ٹیکنیکل ٹرمز آپ کو اسی ٹائم بتاؤں گا سو ایمازون ایک مارکٹ پلیس ہے جہاں پر ہم پروڈکس بیچتے ہیں یہ مارکٹ نورتھ امریکہ کی بھی ہے یورپ کی بھی ہے میڈل ایس کی بھی ہے آپ پیسیفک ایشیا کی بھی ہے سو ڈیفرنٹ دنیا کے حصوں میں اس کی مارکٹ پلیسز موجود ہیں جہاں پر آپ اپنی پروڈکس کو بیچ سکتے ہیں پروڈکٹ بیچنے کے مختلف انداز ہیں کچھ لوگ اس کو جو ایک بزنس کا مارڈل ہے اس کو پرائیوٹ لیبل کہتے ہیں پرائیوٹ لیبل پہ ہم نے ابھی پیچھے کوئی ستنہ اٹھانہ لیکچرز بنائے ہیں پرائیوٹ لیبل یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی پروڈکٹ ہے یا آپ نے کوئی پروڈکٹ ڈھونڈ لی ہے آپ اپنے نام سے اس کو ایمازون کے پلیٹ فرم پہ بیچتے ہیں اپنا برینڈ بیچتے ہیں دوسرا ایک ایمازون کا مارڈل ہوتا ہے ایمازون ہول سیل کا جس پہ ابھی انشاءاللہ ہماری یہ پوری سیریز چلے گی ایمازون ہول سیل کے اندر کیا ہوتا ہے نام سے تو آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ ہم چیزیں جو ہے نا وہ بلک میں بیچیں گے ہول سیل کریں گے جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا ہول سیل بزنس مارڈل کے اندر ہوتا یہ ہے کہ ہم ان پروڈکٹ کو بیچتے ہیں جو آرڈی ایمازون پہ سیل ہو رہی ہوتی ہیں برینڈ بیچ رہے ہوتے ہیں ہم ان برینڈ کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اور ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کی پروڈکٹ آپ سے خرید کے ری سیل کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں ہم ان برینڈ سے پروڈکٹ کو خریدتے ہیں اور ایمازون پہ بیچتے ہیں ان کی اپروول کے ساتھ ان کی اپروول کے بعد بیچیں گے بغیر بیچیں گے تو وہ آپ کے اوپر کیس کر دیں گے آپ کو سٹرائک آجے گی اور آپ بھس جائیں گے آپ کا کاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا سو یہ ہو گیا ایمازون ہول سل اس کے علاوہ ایک تیسرا بڑا اپنے نام سنا ہوگا ایمازون ڈراب شپنگ صرف سمجھانے کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے ڈراب شپنگ کے کیا ہوتا ہے ڈراب شپنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی انونٹری بائی نہیں کرنی کچھ نہیں کرنا جب آپ کو آرڈر آنا ہے اسی ٹائم آپ نے پروڈٹ کو خریدنی ہے اور کسٹمر کو پہنچا دینا ہے اس کو ہم ایمازون ڈراب شپنگ بھی کہتے ہیں اس کے علاوہ ایک چوتھا اسپیکٹ بھی ایمازون پہ کام کرنے کا وہ ہوتا ہے کہ ایمازون کنڈل ایمازون پہ آپ اپنی بکس کو سیل کر سکتے ہیں ایمازون کنڈل کے علاوہ ایک اور طریقہ بھی ہے ایمازون سے پیسے کمانے کا اس کو ایمازون ایفیلیٹ مارکٹنگ بھی کہتے ہیں اس پہ بھی ہم آرڈی ایک ویڈیو بنا چکے ہوئے ہیں سو یہ کچھ میں نے آپ کو چیزیں بتائیں جن سے آپ ایمازون پہ پیسے کم آ سکتے ہیں جو پہلے تین میتھرڈ بتائے ہیں اس پہ ہم اپنی پروڈکس کو بیچتے ہیں ایمازون کنڈل پہ ہم اپنی بکس کو بیچتے ہیں اور ایفیلیٹ مارکٹنگ میں ہم اپنا کچھ بھی نہیں بیچتے لوگوں کی پروڈکس ہوتی ہیں ہم ان کو مارکٹ کرتے ہیں اور اس کی پروڈکس جب بکتی ہے تو ایمازون ہمیں کمیشن دیتا ہے کیونکہ وہ ہمیں ایک سپیسیفک ہائر پروڈکس کا ایک لنک دے دیتا ہے سو یہ میں نے سب کو آسان الفاظ میں ایک ایک دو دو جملوں کے اندر سمجھانے کی کوشش کیا اس کے بعد پچھلے کورس کے در جو آپ لوگوں کے کمنٹس آئے ہیں آپ لوگوں نے جو بہت سارے سوالات کی ہیں اس میں کچھ مجھے لگا کہ کونسپٹ کلیر نہیں ہے وہ کونسپٹ ہے ایف بی اے کا اور ایف بی ایم کا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ سر ہم نے ایف بی اے کا کورس کرنا ہے ایف بی اے کا کیا کورس ہوتا ہے ایف بی اے کا کوئی کورس نہیں ہے ایف بی اے is not a business یہ کوئی کاروبار نہیں ہے یہ کاروبار کے اندر ایک چھوٹا سا پارٹ ہے کہ آپ نے اپنے کسٹمر کو آرڈر کیسے پہنچانا ہے ایف بی اے کا مطلب ہوتا ہے fulfillment by ایمازون کہ آپ کاروبار کر رہے ہیں اپنی پروڈکٹ بیچنے ہیں ایمازون پہ تو وہ پروڈکٹ جب آرڈر آئے گا آپ کیسے بھیجنا چاہیں گے اپنے کسٹمر کو کیا آپ خود ڈلیور کریں گے کسٹمر کو یا آپ ایمازون کی services لینا چاہتے ہیں اور ایمازون آپ کی پروڈکٹ کو بھیجے سو یہ ایک services ہیں ایمازون کی یہ ایک mode of delivery ہے کسٹمر تک پہنچانے کا جس طرح آپ نے پاکستان میں دیکھا ہوا جی cash on delivery means کے جب مال آپ کو مل لے گا تب آپ ایسے سو it's a mode of delivery کہ آپ پروڈکٹ کس طرح سے کسٹمر تک پہنچانا چاہتے ہیں جب آپ کو order آئے گا اب ایف بی اے private label کے اندر بھی ہو سکتا ہے ایف بی اے آپ کا ایمازون wholesale کے اندر بھی ہو سکتا ہے اگر آپ ایف بی اے پی ایل کے اندر کر رہے ہیں تو اسے ہم ایمازون ایف بی اے پی ایل بول لیتے ہیں اگر ہم wholesale کے اندر کر رہے ہیں تو اسے ہم ایمازون ایف بی اے wholesale کہہ دیتے ہیں so fba is not a business type business type is amazon wholesale business type is amazon private label fba and fbm یہ وہ methods ہیں جن سے آپ نے کسٹمر کو order deliver کرنا ہے fba کا میں نے آپ کو بتایا fba کا مطلب یہ ہے جب آپ کو کسٹمر order place کرے گا ایمازون آپ کے بحاف پہ product کو pick کرے گا pack کرے گا اور کسٹمر کو ship کر دے گا اور اگر کسٹمر کو چیز پسند نہیں آتی تو returns بھی ایمازون ہی handle کرے گا definitely وہ ہم سے اس کے پیسے charge کرتا ہے جس کو ہم fba fee کہتے ہیں دوسرے اند پہ آ جاتا ہے fbm یعنی کہ fulfillment by merchant اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار میں تو خود UK میں بیٹھا وہاں اور مجھے UK سے order آنا ہے میں خود جا کے courier کر سکتا ہوں میں خود deliver کر سکتا ہوں deliver سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ نے جا کے اس کے door step پہ دیکھا ہے deliver سے مراد یہ ہے کہ آپ نے اپنے آس پاس جو بھی courier center ہے جو بھی آپ نے وہاں پہ shipping plan تیار کرتے ہوئے courier company select کیا ہے for example ups کیا ہے USPS کیا ہے اگر آپ US کے اندر ہیں fedex کیا ہے ڈی ایچل کیا ہے whatever آپ نے parcel اٹھانا ہے اپنے قریبی ڈی ایچل والوں کو دے آنا ہے وہ customer کو پہنچائیں گے لیکن یہ جو آپ دے کر آ رہے ہیں ڈی ایچل کو اس method کو ہم fbm کہتے ہیں اب کوئی return آئے گا تو وہ آپ نے handle کرنا ہے amazon کا اس سے کوئی concern نہیں ہے so business models are private label یعنی کہ آپ اپنے نام کے ساتھ کوئی بھی product بھیج سکتے ہیں wholesale جو پہلے سے بھیج رہا ہے آپ اسی کو ہی بھیج سکتے ہیں اس بندے کی permission لے کے اس brand کی permission لے کے تیسرا اجازہ drop shipping جس کو میں اتنا recommend نہیں کرتا ہے amazon کے اوپر اگرچہ لوگ بہت سارے پیسے کما رہے ہیں اس سے لیکن تھوڑا سا risky ہے beginners کے لیے تھوڑا سا tricky ہو جاتا ہے کیونکہ آپ اپنے account کی health maintain نہیں کر پاتے اور آپ کو کافی problem آ رہی ہے بہت سارے لوگ ان میں سوال کرتے ہیں کہ سر ان میں سے کون سا method اچھا ہے اور کون سا method برا ہے میں کسی کو اچھا یا برا نہیں کہہ سکتا یہ تو بالکل ایسی ہے کہ آپ کے سامنے چاول پڑے ہیں روٹی پڑی ہیں اب کچھ لوگ چاول کھانا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ روٹی کھانا پسند کرتے ہیں دونوں کا مقصد آپ کا پیٹ بھرنا ہے ٹھیک ہے آپ کو جو بھوک لگی ہو کرنا ہے so basic مقصد ہے revenue generation بہت سارے لوگ drop shipping سے بہت کمارے ہیں بہت سارے لوگ wholesale سے بہت کمارے ہیں بہت سارے لوگ private label سے بہت زیادہ کمارے ہیں so number one it depends کہ آپ کس طرح کا business کرنا چاہتے ہیں number one اگر آپ tension free business کرنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ investment کم ہو risk کم ہو چلو کوئی بات نہیں profit بھی کم ہو مجھے منظور ہے چاہے میں سو روپیہ لگا کے ایک روپیہ کماروں لیکن میری investment سیکیور ہونی چاہیے ایسے لوگوں کے لیے آتا ہے amazon wholesale ہر business model کے فائدے بھی ہیں نقصانات بھی ہیں private label کے کیا فائدے ہیں وہ میں already بتا چکا ہوں وہ آپ کا brand ہوتا ہے آپ اپنی مرضی کے مالک ہوتے ہیں آپ اس کی جس طرح سے چاہیں advertising, branding سارا کچھ کرتے ہیں سو اس کا نقصان کیا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اس میں آپ کو اپنی investment لگانی پڑتی ہے اور وہ کچھوٹی investment نہیں ہوتی ہم almost like covid کے اندر تو ہم six month کی inventory کو plan کیا کرتے تھے اب خیر ہم اسے three months پہ دوبارہ لے گئے ہیں کیونکہ اب تھوڑا سا easily چیزیں ship ہو رہی ہیں so three months کی inventory کو plan کرنا ایک کافی مشکل task ہوتا ہے پی ال کے اندر ہاں اگر پی ال کے اندر آپ کی sourcing اسی country سے ہو جائے جہاں پر آپ بیچ رہے ہیں تو یہ سونے پہ سواغا اس سے اچھی ideal condition business کی نہیں ہوتی اسی طرح wholesale میں risk کم کیوں ہوتا ہے wholesale میں risk کم اس لیے ہوتا ہے کہ usually آپ کی sourcing اسی country سے ہوتی ہے جہاں سے جہاں پر آپ بیچ رہے ہوتے ہیں for example اگر آپ کا USM account ہے تو آپ sourcing بھی USA سے کرتے ہیں آپ USA کے ہی کسی brand کی approval لیتے ہیں اور آپ اس کی permission کے ساتھ بیچتے ہیں drop shipping کن لوگوں کے لیے جن کے پاس پیسے ہی نہیں ہیں لیکن اس کے پاس دماغ ہے اور وہ tension سنبھال سکتے ہیں کیونکہ drop shipping time taking work ہے بہت زیادہ time لیتی ہے private label میں شروع میں محنت ہے اس کے بعد چیزیں autopilot ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور چیزیں smooth چلتی ہیں آپ کو کچھ چیزوں کو monitor کرنا ہوتا ہے wholesale میں تھوڑی سی محنت زیادہ آپ کو اپنے brand کے ساتھ رابطے میں رہنا پڑتا ہے آپ کو MR piece دیکھنی پڑتی ہیں سارا کچھ دیکھنا پڑتا ہے اس کی retail price اس نے اب کیا fluctuate کیا ہے اب کیا کیا ہے brand نے کون سا مجھے notification بھیجا ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو گیا سو یہ ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں drop shipping کے اندر آپ کو investment نہیں چاہیے risky کام ہے for example آپ کو order آیا time پر deliver نہیں ہوا آپ کو amazon account health پر strike آئے گی اور آپ کا account ہو جائے گا suspend سو methods آ رہی ہیں kindle ایک بلکل separate topic ہے affiliate marketing ایک بلکل separate topic ہے خیر یہ چیزیں تھیں آج میں نے آپ کو basic سارا introduction دیا اپنے پہلے lecture میں انشاءاللہ یہ اب جو ہمارا next lecture آئے گا اس میں ہم amazon wholesale کو تفصیل میں step by step دیکھنا شروع کریں گے کہ یہ کون سب business کا method ہے اور اس میں ہم کس طرح سے کن رستوں سے گزر کے پیسے کما سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا کوئی suggestion نیچے comment section میں آپ دے سکتے ہیں اور اگر آپ ہمارا amazon private label کا paid training course join کرنا چاہتے ہیں یا amazon wholesale کا کوئی ہمارا paid training course join کرنا چاہتے ہیں تو نیچے manager کا number ہے اپنی seat کو reserve کیجئے اپنا بہت سارا خیار رکھے گا پاکستان زندہ بات سارا خیار رکھے گا